جس جلسے کا صدیوں سے پوری قوم کو انتظار تھا بلاخر وہ جلسہ آ گیا بلکل فضول بقواس ڈیبیٹ آئی ہے کہ جلسہ کتنا بڑا تھا کتنا بڑا نہیں تھا تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں کا لاکھوں کا مجمع تھا دوسرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پندرہ ہزار لوگ تھے بعد اگر میرا نظریہ لیں تو یہ ریلمنٹ نہیں ہے جلسے روز کریں آپ اُس جلسے کا فائدہ کیا ہے آپ کا ایک مسئلہ ہے تحریک انصاف کا کہ آپ لیڈر لیس ہیں پولٹیکلی فادر لیس ہیں اور ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان کے بغیر آپ کی جو پارٹی ہے وہ تہتے ہو رہی ہے فیتے فیتے نہیں ہوتے وہ ہو رہی ہے وہ سمجھ ہی نہیں آرہی کون کیا کر رہا ہے تو آپ کا ایک مسئلہ ہے کہ چیک کورنرل میٹنگ سے رہا کروانے عمران خان کو اگر قانون سے رہا نہیں کروانا اگر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل سے رہا نہیں کروانا تو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے لیڈر کے لیے نکلے باہر اور نکل کے پور امن طریقے سے بیٹھ جائیں جہاں آپ نے بیٹھ رہا ہے ایک لاکھ کا مجمع پچاس آر کا مجمع دو لاکھ کا مجمع اور بیٹھا رہا ہے جب تک کہ ان کا لیڈر باہر ہی نکلتا عمران خان صاحب ہمارے ہر دل عزیز پرائم میسٹر جو رہے ہیں یہ ہے وہ وہی طریقہ میرے بھائیو طریقہ انساء والو میں تمہیں کب سے سمجھا رہا ہوں یہ جلسے جلسوں والے ڈرائم باز یہ اچھی بات ہے آپ بتا رہے ہیں آپ کی پریزنس ہے آپ نے عمران خان کے بغیر بھی ایک جلسہ کر لیا وہ خبروں میں بھی رہا اس کے بعد مزید خبروں میں خبرناوہ استطاقہ من گیا کہ گنڈا پور صاحب نے اپنی سوچ کا اظہار کیا ہے مطلب صحافیوں سے لے کے خواتین سے لے کر اداروں تک انہوں نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں کہہ رہے گا مطلب یہ کہ نہ صحافیوں کوئی فرق پڑھ رہا ہے کوئی ان کے متعلق صحافیوں کے متعلق کوئی بھی خرافات بولے ہماری آڈینس جو ہے یا جو ہمارا کاری اخبار کا وہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کا سب سے بڑا ویٹو ووٹ ہے کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں آپ ایک نمبر ہے کہ دو نمبر ہے نہ وہ گنڈا پور صاحب کے کہنے پہ نہ وہ میرے کہنے پہ کسی نے یہ سننا ہے وہ لوگوں کو بلیف ہے تو لوگ سنیں گے نہیں بلیف ہے تو گنڈا پور ہو یا نہ ہو گنڈا پور گالیاں دے یا نہ دے کیا فرق بڑتا ہے لیکن یہ سپیچ انہوں نے کی ہے جلسے کے بجائے یہ سپیچ اس وقت ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے اس سپیچ سے اگر آپ کی قسوٹی پر پرکھیں تحریک انصاف کو اس وقت وہ چاہ کہہ رہی ہے تو وہ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں چاہ رہی وہ عمران خان کو ریائی کے تناظر میں وہ کسی قسم کی ریکنسلیرشنی تناظر میں کچھ نہیں چاہ رہی اور ان کے ہاتھ سے پتے اس حضاب سے نکلے ہیں کہ پاپلارٹی ان کے پاس ہے لیکن پاپلارٹی ہونے کے باوجود جس کی گورنمنٹ نہ ہو جس کا لیڈر جیل میں ہو پرائیمیسٹرشپ کے بجائے تو پتے اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے ذرا جلوہ دیکھیں کل کا جو انہوں نے کیا علی عمین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کو رہا کرنے کی وارننگیں تو بڑی دی لیکن میرے بھائی یہ پھوکے فائر جو ان سے کچھ نہیں ہوگا